ہاں جی بھائی لوگ تو آج کی ویڈیو کافی زیارہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور کافی زیارہ ڈیفرینٹ بھی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والا ہے کہ آپ کسی بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری کیسے دیکھ سکتے ہو بینہ سین کیے مجھے پتہ آپ لوگ سوچ رہو کہ کیا بخواس کر رہا ہے کہ بھائی ایسا ہے میں ایسے ٹریک بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں ایسی دو ٹریک بتانے والا ہوں جس سے آپ کسی کی بھی سٹوری دیکھ سکتے ہو کیونکہ آج سال کافی لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں کسی کی سٹوری دیکھنا بٹ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس بندہ یا پھر اس بندی کو پتہ لگے کہ میں نے اس کی سٹوری دیکھ لی ہے ویسے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کافی زیارہ یوسفل ہونے والی ہے جو کی گلفرد بوئی فرنڈا ان کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ پھر بعد میں ایموشنلی کچھ ایسے سٹوری وغیرہ لگاتا ہے اور ان کا گلفرد یا پھر بوئی فرنڈ وہ چاہتے تو ہیں ایک دوسرے کی سٹوری دیکھنا بٹ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کا سین پہنچے ہوا تک تو ان لوگ کے لیے بھی یہ کافی زیارہ یوسفل ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کرنا اگر آپ نے ویڈیو کو اسکرپ کیا تو آپ وہ ٹریک یوز نہیں کر پاؤ گو پھر آپ کسی کی سٹوری نہیں دیکھ پاؤ گے اور آپ مجھے کمنٹ میں بول ہوگا کہ بھائی ورکنگ ٹریک نہیں ہے اس لیے ویڈیو کو بلکل بھی اسکرپ مت کرنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو بھی طرف تو یہاں پر اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں میں نے ایک اسٹوری لگایا آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے اور اپنے دوسرے اکاؤنٹ سے اسے سین کرنے والا ہوں وہاں پر میرا سین بھی نہیں پہنچے گا بڑھ میں اسے دیکھنے والا ہوں سٹوری کو تو وہ کیسے کرنا ہے میں یہاں پر آپ کو دکھانے والا ہوں اس سٹوری کے بعد میری وہ سٹوری آنے والی ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ہولڈ کر کے رکھنا ہے اس کو اور ایسے ہلکے 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 سے ٹیلڈ کرنا پورا ٹیلڈ نہیں کرنا ادر وائز آپ کا وہاں پر سین پہنچ جائے گا تو آپ کو اس طریقے سے کچھ سٹوری دیکھنے ہے بہت ایزی ٹریق ہے بہت سیمپل ٹریق ہے یہ آپ کسی کی بھی سٹوری اس طریقے سے بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اب اس سٹوری دیکھنے کے بعد آپ کو اسے ہٹانے بھی اسی طریقے سے یہاں پر اسے ہولڈ کرے رکھنا ہے اور بہت سلولی سلولی آپ کو اسے واپس سے جیسے پہلے تھا ایسے ہی کر دینا ہے ادر وائز اگر آپ نے جسٹ فنگر ہٹا لی تو آپ کا سین وہاں پر چلا جائے گا تو یہاں پر اسے جب آپ کو ہٹانے ہے تو آپ کو سمپلی اسی طریقے سے ہولڈ کر کر رکھنا ہے اب یہاں پر بات کر لیتا ہے ہم سیکنڈ ٹرک کی تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو سرچ کرنا ہے جس کی بھی آپ کو سٹوری دیکھنی ہے لین پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کوپی یو آرل کر لینا ہے اس کی پروفائل کے لنک کو کوپی کر لینا ہے سمپلی اس کے بعد چلے جانا ہے آپ نے کروم براؤزر یا پھر جو بھی آپ براؤزر یوز کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے سٹوری سیور سرچ کرنے کے بعد جو بھی پہلی ویب سائٹ کھولے گی سمپلی اس کو پر کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ اس اکاؤنٹ کا یوزر نیم بھی دے سکتے ہیں یہ پھر آپ نے کوپی یو آرل کیا ہے تو پھر یہاں پر آپ وہ بھی دے سکتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کے آپ کو اوپر کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو راح کر دینا ہے کلک دن اُس کے بعد آپ کے سامنے سیکیورٹی کا ایک آپشن آئے گا یہاں پر آپ کو اسے ویریفائی کرنا پڑے گا تو یہاں پر ویوریفیک لائٹ کے لیے بولڑے تو ہم اسی سلیکل کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے یہ تین سیogenic ہو چکے یہاں پر سمپلی سلیکل کرنے کے بعد ویریفائی پر اوپر کر دینا ہے کلک دن اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایک دو سیکنڈ کی لوڈنگ آ جائے گی تو ایک دو سیکنڈ ویڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نیچے تھوڑا سا سکھول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں وہ سٹوری یہاں پر ہمیں شو ہو چکی ہے اس طریقے سے بھی آپ بہت ایزلی سٹوری کسی کی بھی دیکھ سکتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں لگیا کہ آپ نے اس کی سٹوری دیکھ لیے اور یہاں پر آپ اس کی پوری کی پوری سٹوری دیکھ سکتے ہیں تو ایسی ٹپ سنٹرک کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اگر کسی نے بھی ابھی تک نوٹیفیشن بیل آئیکن آن نہیں کیا تو اسے بھی آن کر لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں